ستر سال سے ان کا گھن کھایا ہم نے سر آج دو تین چیزیں ایک تو ایر سٹرائک کا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے کیا ہے طالبان کے اوپر یہ جہاں سے آ گئے وہی میں کہہ رہی ہوں سر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آئے ہیں ناظرین یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہ خوبی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے اب اسی طرح بھارت نے پاکستان کو ایف ایف کی گریلسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے بھرپور سازشیں کی منصوبہ بندی کی لیکن آئی پرسنٹ ہی امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو موڈی سوشل میڈیا کے ذریعے فیف جنریشن وار کا کھیل کھیل رہا ہے تاکہ عالمی دنیا میں پاکستان کے ساکھ کو پاکستان کے ایمج کو متاثر کیا جا سکے اب اس لئے شیخ صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بھارت کے حملوں کا جواب دیں اور پاکستان کے ایمج کو ساکھ کو دشمنوں کے ہاتھوں متاثر ہونے سے بچائیں اب ناظرین یہ جو دور ہے یہ براہ راست جنگ کا دور نہیں ہے جہاں دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا جائے آج کل جنگ دماغ سے لڑنے کا زمان ہے ٹیکنالوجی سے لڑنے کا زمان ہے یا یوں کہلیں میرے خیال سے یوں کہلیں نا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو جنگ ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائز ہونے لگی ہے خاص طور پر بھارت جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کے خلاف بقاعدہ ایک منظم پروپگینڈا کر رہے ہیں اب اس کے پاس ہائیبرڈ واری ایک واحد ذریعہ رہ گئی ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک اور گندے ارادوں کو عملی جامع پہنانا چاہتا ہے پاکستان ہائیبرڈ وار کا نشانہ بنا ہوئے ایسا کہنا ہے موید یوسف صاحب کا اور موید صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم بارہا باحثیت ریاست اور حکومت یہ بات کرتے رہے بارہا کہ پاکستان ہائیبرڈ وارفیر کا نشانہ بنا ہوئے اور انفرمیشن وارفیر کا ایک پورا جال ہے جس میں پاکستان کو بقائدہ الجانے کی کوشش کی جاری ہے اور موید صاحب نے مزید کیا کہا کہ یہ سب ریووٹ سے ایک بیانیاں بنا کر پوری دنیا میں پھلاتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے اور پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے موید صاحب کے بقول پاکستان کے خلاف مختلف محاص کھول لے گئے ہیں وہ ایکاؤنٹس جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف منظم مہم چلائی جاری ہے ان میں سے چاند ایکاؤنس پاکستان کے اندر چاند افغانستان سے چاند بھارت سے اور چاند وسطی دنیا سے آپری اچھ ہوتے نظر آتے ہیں اب یہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ناظرین یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہ خوبی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے اب اسی طرح بھارت نے پاکستان کو ایف ایف کی گریلسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے بھرپور سازشیں کی منصوبہ بندی کی اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹس کے مطابق بھارت کے وزیر خارج جانے کہا کہ جی نرندر موڈی کے سربراہی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی بی جے پی کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان فانیشنل ایکشن ٹاسپورٹس کی گریلسٹ میں شامل ہے اور ایس جے شنکر نے بی جے پی رہنماؤں کے لیے خارجہ پالیسی سے مطالق ورچول ٹریننگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہ ہماری وجہ سے پاکستان ایف فی ٹی ایف کی نظروں میں ہے اور اسے گریلسٹ میں رکھا گیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر نے اجلاس کے دوران لشکل تیبہ اور جیش محمد جیسیکا لدم تنظیموں پر پابندیاں لگوانے کا بھی سہرہ لیا اچھے ناظرین بھی کچھ دن پہلے سامنے آئی تھی کہ جی بھارت نے اسرائیل کی مدد سے وزیراعظم عمران خان صاحب سمیت دوسرے ممالک کی اہام ترین شخصیات کے موبائل فانس کی جاسوسی کی لیکن راہل گاندی نے کم از کم موڈی کی غیرت جگانے کی کوشش تو کی کہ وہ بھی ہر وقت سر پر جنون سوار کرنے کے بجائے پیار کی زبان میں بات کر لے اور پیار کی زبان ہی سمجھے لیکن موڈی کے کہلے کے شک کے کیڑے نے راہل گاندی کے گلے لگانے کو بھی کسی کھاتے نہیں لیا اور موڈی نے کہہ دے کہ راہل گاندی وزیراعظم کی کرسی کے پاس اس لیے آئے کہ وہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائے یعنی موڈی کہنا یہ چاہتا تھا کہ راہل گاندی اس موڈی کو کرسی سے اتار کر جلدی سے اس پر بیٹھنا چاہتا ہے برگیٹے محمود شاہ صاحب آج یہ جو امریکی فضائیہ نے افغان فوج کی مدد کے لیے کندھار کے ارگت جو طالبان ٹکانے ان کو نشانہ بنایا ہے جسے طالبان نے دوہا معایدے کی خلاف برزی قرار دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی کاروائیاں امریکہ اگر جاری رکھے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر طالبان کے جو بڑتی پیش قدمی ہے وہ آپ کہاں دیکھتے ہیں لیکن آئی پرسنے کی امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو خاص طور پر جو آج انہوں نے محلی کی دیا ہے یہ تو صحیحی بلکل جیر وعلیشن ہے انہوں نے طالبان نے یہی کہا تھا کہ ہم امریکوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے اور امریکہ ہمارے پر نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ کہ امریکہ جان کے انسیگیٹ کر رہے ہیں امریکہ جان کے انسیگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کابل پر حملہ کریں اور ان کا انایپ جو صدر ہے جس دکھے سے وہ پاتھتا کلاف زباں سنبال کر رہے ہیں یہ بھی کلیر نظر آرہا ہے کہ یہ امریکان اور انیان سے دیوان گونہ ہے ہم ایک بڑا چھترہ سے معلوم ہے کہ ایوان جو حکومت ہے یہ کٹککی ہے یہ یہ totally remotely controlled ہے بائی امریکان امریکان کے مردی سے خیالات کی ایک لفظ نہیں بول چکتے اس کا مطلق یہ ہے کہ they have been told to use this language اور جبنی حالات سے خراب ہوگا یہ ہی انیان ہیں کہ امریکان کے مردی سے خراب ہوگا یہ وجہات ہیں جس وقت انیان دھارات چیت نہیں ہوگا اور پاکستان کو پلند کہہ جا رہا ہے سر آج دو تین چیزیں ایک تو ایر سٹرائک کا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے کیا ہے طالبان کے اوپر اس کو اوپر یہ جہاز کان سے آگئے وہی میں کہہ رہی ہوں سر سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آئے ہیں بہت لوگ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم زمین دیں گے نہیں تو اس چیز کو آپ کس سے نہ دیکھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے امریکہ سے کہہ جائے کہ ہم ہم سے جھگڑا کر لیں گے کیسی بات کرتے ہیں کہ بچے ستر سال سے ان کا گنھ کھایا ہے ہم نے سرکار کا تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی چلے گئے تھے اپنا نہیں جببہ اٹھا کے کہ مائی باپ پیسے دے دو نائنٹین فورٹی سیون میں پچاس ہزار ملین ڈالر مانگے تھے اور بھیجا تھا نظام ڈککن کے فورم نرسٹر کو تو امریکہ نے پچاس ہزار ڈالر کا چیک دے دیا مائی باپ پیدا کیا ویسٹرن سامراج نے اس کا کام ہے وہ جو کہے گا وہ کرے گا چین کا جو کام ہے چین کرے گا یہ تو وہ آپ کے بادشاہی مسجد کے ساتھ محلہ ہے جو چاہے پیسے لے کے جائے وہاں کام کر لیں کام کرOM کیا باریٹوں میں سے کام کری تک ، بہت دربیوں میں یہاں آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہے کہ اس نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا یہ تو گالی دیتے ہوئے پھر مٹھائی کا ڈبِبا لیا انڈین سولچر تو ان کے ساتھ کھانے لگ گئی میبھائی بیش ہے جو شبہم شبہ Emدو کا ہاتھ کا نہیں کھائیں گے اس کے گلاس کا پانے نہیں پینا ہے انہوں نے کہا یہ لو جی مخت مٹھائی مل رہی انہوں نے کہا جو کھانے ہیں بہت تو ٹھیک بہت تو مخت ہو رہے ہیں تاریخ فتح صاحب نے آج پاکستان کو اس کے اوقات بتا دیا جتنا فیضا کھان چیک تھی اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے وہ خلی نکلی ہے اور بکواز باجی ہے وہ خلی پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا پروپاگینڈا بولتی ہے جس کی وجہ سے پورا ایڈیا اس پہ ہست ہے اور تاریخ فتح نیاز سہارا سچائی آردو کازمی مہم کے سامنے بتائیے ہماری دو کوری کے اوقات نہیں ہم ہارنے کے بعد بھی اپنے دشمن کے پیر چوم لیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں روٹی کھا لیتے ہیں یہ ہے ہماری اوقات اس سے بڑھ کر دنیا میں ہماری کوئی ذات نہیں ہے سب ہمیں خالی بیکاری کے طور پر دیکھتے ہیں اور پوری دنیا ہمیں دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں کہ کس طریقے کے لوگ ہیں پوری دنیا میں ہم نے آتنگواد فیلایا ہے پوری دنیا ہم سے چڑتی اور ہم سے دھور ماغتی ہے بس خالی کچھ ہی دیش ہیں جو اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کو اپنا دوز بنائے اس میں چین اور ترگی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کے بعد پاکستان کو الویدہ کہہ دیں گے مگر فیضا کھان مانتی ہیں چوبیس گھنٹے اس سے پتہ نہیں کیا جلن ہے انڈیا سے اور موڈی جی سے چوبیس گھنٹے اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کے چیکتی رہتی اور بھارت کو گالیاں دیتی ہیں مگر بھارت واتیوں کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جیسے بہت لوگ آئے بہت لوگ ہیں بھارت صدیوں پرانا مولک ہے ایسے ہجاروں دشمن کو بھارت نے آرام سے ٹیکل کر دیا اور اس کا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے بھارت کے سامنے اور آگے جا کے دیکھیں فرینڈ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دھنیوا دوستوں جہن